ہیلو فرنڈز نمسکار اور سواکت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایکجیم کریک کر میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آگے آنے والے کمپیٹیٹیو ایکجیم کے لیے ریجنی کے پانچ الگ الگ قویسٹنز کو سولو کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی اس قویسٹن کے ساتھ یہاں پر یہ ایک بوکس پروبلم ہے جس میں چار روز ہی ہیں اور چار ہی کولم ہیں اور یہ جو قویسٹن مارک ہے اس کی بیلیو ہمیں فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان جو نمبرز لکھے گئے ہیں ان میں ریلیشن دیکھیں گے کیا یہ رو بائیز ان سبھی نمبرز کا ٹوٹل سیم آ رہا ہے یا سبھی نمبرز کا کولم بائیز ٹوٹل سیم آ رہا ہے یا کسی اور پیٹرن سے لکھے گئے ہیں ہم اس پیٹرن کو فائنڈ اوٹ کریں گے اور اس پیٹرن کے حساب سے قویسٹن مارک کی بیلیو نکالیں گے تو دیکھئے اس قویسٹن کو سولم کرنے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم اگر کولم بائیز دیکھیں جیسے یہاں سے نیچے کو کیا یہ چاروں نمبر سے مل کے کوئی پیٹرن بن رہا ہے یا کنی تین نمبر سے مل کے کوئی چوتھا نمبر بن رہا ہے تو اگر ہم یہاں پر دھیان سے دیکھیں تو ہم میں پہلے میتھڈ سے دیکھ رہا ہوں ان تین نمبرز کو ملا کے کسی بھی میتھمیٹکل اوپریشن سے چوتھا نمبر فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں یا پھر ان تین نمبر سے مل کے اسی میتھمیٹکل اوپریشن سے یہ نمبر فائنڈ اوٹ کریں گے اور ان تین نمبر سے مل کے اسی میتھمیٹکل اوپریشن سے یہ نمبر فائنڈ اوٹ کرنا ہے اگر ایسا ملتا ہے تو ہم اسی آپریشن کو یوز کر کے جو یہاں پر تیسرا کولم ہے اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھئے ہم سب سے پہلے ان تین نمبرز کو لکھتے ہیں 5 8 7 اور ان تینوں کو add کر لیتے ہیں ہمیں کیا ملے گا 20 اب اس 20 سے یہ 5 کیسے ملے گا ہم اس کو 4 سے divide کر دیں گے تو انسر ملے گا ہمیں 5 اور یہ 5 یہاں والا نمبر ہے اب دوسرے کولم میں دیکھتے ہیں تینوں نمبرز کو 9, 6 and 13 کو add کر لیتے ہیں 9 6 13 یہاں ملا ہمیں 28 اور جیسے یہاں 4 سے divide کیا یہاں بھی 4 سے ہی divide کریں گے ہمیں ملے گا 7 یہ نمبر اب اسی طرح سے last کولم ہے کیونکہ third کولم میں ہم سب سے last میں اسی operation کو use کریں گے اگر یہ تینوں کولم میں اسی formula سے ہم یہ last والا number find out کرتے ہیں تب ہم third کولم میں اس operation کو use کر سکتے ہیں تو third کولم کے نمبر ہیں fourth کولم کے نمبر ہیں seven ten nineteen اور جب ہم ان سب کو add کریں گے تب ہمیں ملے گا 36 اور پھر سے جیسے ہم نے یہاں پر یہاں پر 4 سے divide کیا تو یہاں بھی 4 سے ہی divide کریں گے اور ہمیں ملے گا 9 اور یہ 9 جو ہے وہ یہ والا number ہے تو اسی طرح سے اب ہم ان تین number کو use کریں گے add کر کے اور پھر 4 سے divide کر کے ہمیں یہ number find out کرنا ہے تو یہاں پر ہے 8 9 پھر question mark اور یہ برابر آئے گا جب ہم اس کو 4 سے divide کریں گے 8 کے برابر تو جب solve کریں گے تو دیکھئے 17 plus question mark اور یہ 8 اور 4 کو جب multiply کیا تو 32 ملا اور اسی طرح سے question mark کی value ملے گی ہمیں 15 یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں 15 مطلب option d ہمارا صحیح جواب ہوگا اب اس question کو میں دوسرے طریقے سے کیسے solve کرتا ہوں دیکھئے دوسرے method سے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو last row ہے ان کے سبھی numbers کو ہم 4 سے multiply کر دیتے ہیں اس type سے last row کی جگہ ہمیں کیا ملے گا یہاں پر ملے گا 20 یہاں سے ملے گا 28 38 اور یہاں سے ملے گا ہمیں 32 اسی طرح سے یہاں سے ملے گا 36 آپ دیکھئے ان دو numbers کو add کریں گے اس type سے اور ایک یہ number اور ایک یہ number اس کا difference لیں گے یہاں پر بھی اس کا اور اس کا جو نیا number نکالا ہے اس طرح سے یہاں پر اور یہاں پر اس کا difference لیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا number ملتا ہے ہمیں دیکھئے یہاں پر 8 اور 5 5 8 کو add کیا اور اس سے یہ number ہم نے minus کر دیا 20 minus 7 تو یہاں ملا ہمیں 13 اور اور یہاں سے بھی 13 یہاں دیکھتے ہیں 9 and 6 9 and 6 کو add کیا اور یہ برابر ہونا چاہیے اس 13 اور 28 کے difference کے برابر 28 and 13 کا difference آئے 15 ان دونوں کا جوڑ آئے گا 15 تو اسی طرح سے اب یہاں دیکھتے ہیں 7 and 10 ان دونوں کو add کیا تو ہمیں ملا 17 اور 36 سے 19 minus کریں 36 minus 19 یہاں ہی ہمیں 17 ہی ملا مطلب کیا ہوا کہ ان دو نمبر کا جوڑ اور 32 سے اگر ہم یہ question mark minus کریں تو برابر ملے گا دیکھئے کس طرح سے 8 plus 9 یہ نمبر اور یہ نمبر اور برابر آنا چاہیے 32 minus جو یہاں پر question mark ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا جب اس کو solve کریں گے تو question mark کی value ہمیں ملے گی 32 minus ان دونوں کا جو 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 آئے گا 17 اور answer ملے گا ہمیں 15 پچھلی بار ملا تھا اس بار بھی 15 تو option D صحیح جواب ہوگا second question ہے یہ بھی ایک box problem ہے اور دیکھیں kolom ہے جب number ہمیں 1 جیسے دکھیں اور کوئی number ایک دم سے بڑا ہو جیسے یہاں پر ہے 220 3 number 1 جیسے ہے اور یہ number سب سے بڑا ہے اور یہ 3 number ایک جیسے ہیں یہ بڑا ہے اس کا مطلب ہمیں pattern اوپر سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جو number 5 6 and 7 ان کو لکھیں گے پھر ہمیں چاہیے 220 تو addition سے بات تو نہیں بنے گی لیکن اگر ہم multiply کریں تو بات بن سکتی ہے اور multiplication آئے گی 210 پر ہمیں 220 چاہیے ہم اپنی طرف سے 10 add کر لیتے ہیں ہمیں ملے گا 220 اسی طرح سے second column میں دیکھتے ہیں ان 3 numbers کو multiply کریں 6 5 and 4 ہمیں ملے گا 120 یہاں پر 10 add کیا یہاں 10 add کریں گے ہمیں ملے 130 اس column میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف چلنا ہے 3 numbers کو multiply کرنا 3 4 5 ہمیں ملے 60 پر ہمیں 70 چاہیے اس کا مطلب یہاں ہمیں 10 add کرنا پڑے گا 70 مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جس طرح سے ہم نے ان 3 numbers کو multiply کیا اور 10 add کیا یہاں پر دیکھئے ان 3 numbers کو multiply کیا اور 10 add کیا تو 4 column میں بھی اسی طرح سے کرنا ہے ان 3 numbers کو ہے اور یہ صحیح جباب ہوگا اگلا question ہے یہاں پر یہ جو figure ہے اس میں کتنی triangles ہیں یہ ہم نے count کرنا ہے 1 2 3 1 ورٹ اس ورٹیکس ہم نے پتا ہے جب بھی کوئی triangle اس type سے ہو اور اس کو ایک سیرے سے کٹا گیا ہو اس type سے ڈالنے ہے تو یہاں پر کیسے relation ہے دیکھئے اس 3 کا relation 8 کے ساتھ ہے اس 8 کا relation 18 کے ساتھ ہے جیسے یہاں 3 سے multiply کیا 1 add کیا یہاں بھی 3 سے multiply کریں اور 1 add کریں گے 21 plus 1 22 یہ वाला number अब آگے چلیں is 5 का relation is 21 کے ساتھ is 21 का relation 85 کے ساتھ دیکھیں کیسے 5 کو میں کس سے multiply کروں اور کیا add کروں کہ میرے 21 ملے دیکھئے اگر میں 5 کو 4 سے multiply کروں اور 1 add کر دوں 2 3 4 ہم نے 1 add کیا تو کیا 20 plus 1 21 اب اسی 21 کو اٹھائیں گے اور جیسے یہاں 4 سے multiply کیا 1 add کیا اسی طرح سے 4 multiply کر 1 add ہمیں ملے گا 84 plus 1 85 تو اسی طرح سے last number جو آئے 4 اس سے ہم 25 بنائیں گے اور اسی 25 سے question mark بنے گا اور جو question mark کی value ہوگی وہ ان چار option میں سے ہی ایک آنی چاہیئے تو دیکھتے ہیں 5 کو ہم کسے multiply کریں ہم 5 کو کسی ایسے number سے multiply کر کے پھر وہ ہی کوئی اور number add کر کے ہمیں چاہیے 25 5 تو ہم یہاں پر یہ 4 ہے اس 4 سے ہمیں 25 چاہیے 25 سے question mark تو یہاں پر ہم لکھیں گے 4 4 کو میں 5 سے multiply کیا اور پھر add بھی 5 ہی کیا تو یہاں پر ملے گا 20 plus 5 25 اب اسی 25 کو میں اٹھاؤں گا اور جیسے یہاں پر 5 سے multiply کیا پھر 5 add کر دوں گا تو ملے گا 125 plus 5 130 اور دیکھئے 130 option number 4 answer دے رہا ہے یہ ہمارا اس question کے لئے بلکل صحیح جواب ہوگا اور یہ ہے آج کی ویڈیو کا last question یہ box problem ہے یہ پر ہمیں اس box problem میں اس question mark کو solve کرنا ہے تو کیسے دیکھئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایسے چلیں گے ان سب numbers کو add کر لیں گے 7 8 plus 15 ہمیں ملے 30 اسی طرح سے یہاں پر ان 3 numbers کو add کریں 9 20 plus 1 اور یہ 30 ہی ملے گا تو یہاں پر اس کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ question mark کی value ہمیں ملے گی 30 minus 16 اور وہ آئے گی 14 option number a صحیح جباب ہوگا تو friends یہ تھا آج کا ویڈیو اس میں ہم نے reasoning کے 5 الگ type کے question کو solve کرنا سیکھا مجھے پوری امید ہے یہ ویڈیو